برمہ جی کا ایک دن ایک ہزار چطور یوگ کا ہوتا ہے اتنی ہی راتری ایک چطور یوگ میں ست یوگ تریتہ دعا پر اور کلیوں کے چاروں یوگ آتے ہیں ان کا کل سمیں چاروں یوگوں کا ترتالیس لاکھ بیس ہزار ہوتا ہے اور برمہ جی کا اب اس ترتالیس لاکھ بیس ہزار کو مانکہ یہ دی کلکولیسن کریں تو گنتی بند ہو جائے گا اس لیے ان کو پھر چطور یوگوں میں لے لیا ایک ہزار چطور یوگ کا دن اتنی ہی راتری اور تیس دن رات کا مہینہ بارہ مہینے کا ایک ورش اور سو ورس کی برمہ جی کی آئیو اور برمہ جی کی مرتی ہوگی پھر اسی پرکار اس سے سات گناہ وشنو جی کی آئیو وشنو جی کی بھی مرتی ہوگی پھر وشنو جی سے سات گناہ پھر سنکر جی کی آئیو شیو جی کی آئیو اور اس کی بھی مرتی ہوگی ایسے جو شیو جی مریں گے اس میں انچاس بار برمہ مر چکے ہوں گے اور ورطمان کی جو آتما برمہ جی کی ہے وہ انے یونیوں میں چلی جائے گی اپنے کرمہ دھار پہ اور اس میں سات وشنو مر چکے ہوں گے ان کی بھی انے یونیوں میں آتما چلی جائے گی اور اچھی آتماوں میں سے نئے برمہ اور وشنو یہ کال اپنی پتنی درگا سے اتپن کر کے اور ان کو یوہ رکھتا ہے تیار رکھتا ہے کمپنی میں ان کے مرتے ہی ان کو رکھ دیتا ہے اور پھر انچاس بار وشنو کی مرتو کے بعد ایک تموگن شیو کی مرتو ہوگی کال کے پوتر شیو کی مرتو ہوگی اور اس ایسے ستر ہزار بار شیو کی مرتو کے اپراند ایک برمہنڈ کا ویناس ہوگا اور اس سرپرس یعنی ان کے پتا اس کال روپی برم کی مرتو ہوگی اب یہ کہتا چوتھے جائے کے نوم سلوک میں کی تاجیم ہے کہ میرے کرم اور جنم الوکی کھیں اب یہ کیسے جنم الوکی کھیں یہاں مرتو ہوگی مرتے سمیں پورے برمہنڈ میں آگ لگے گی اور درگا بھی مرے گی اور یہ بھی مرے گا اور سب کے سریر ایسے زلیں گے کیونکہ ان کا سریر سریر ہمارے سے کافی مضبوط میٹریل کا ہے تو اس میں گیارہ سریعے اور آ جائیں گے سور منڈل میں گھومتے گھومتے ایک دم اکٹھے ہو جائیں گے ایک سریعے کی کتنی ہوتی ہے اور گیارہ سریعے اور بالکل نکٹ آ جائیں گے اس میں اتنی بھینکر آگ لگے گی انہوں پٹا کیسے پھوٹیں گے سب برتویت یہ سب ہی تتو ناسک میں آئیں گے کہ اس میں ان کا سریر بھی کال کا یعنی سرپرش کا اور درگا کا سریر بھی بری طرح جلے گا یہ بھی ہاہکار مچائیں گے بہت برا حال بری طرح روئیں گے پرمیسور کے ودھان امسار یہ دوبارہ سبھی پرانی جیو آتمہ کسی کی نہیں مرتی دوسرے برمانڈ میں چلے جاتے ہیں ایک کسی برمانڈ ہے اس کے پاس اور وہاں ان دونوں کا وہاں جاتے ہی پرماتمہ کا ودھان ہے پورن پرماتمہ نے ودھان بنایا ہے وہاں جاتے ہی ان دونوں کا یوہا سریر پنے مل جاتا ہے درگا اور اسکال کا پھر اسی طرح سے پھر نئے برمانڈ کی سروات یہ پھر سے کرتے ہیں اپنے آتموں اب یہ اس کی جنب مرتیو کا پتہ لگا سرپرش اب اکثر پرش اس کی مرتیو کیسے ہوتی ہے جیسے ایک برمانڈ کا ویناس ہوا ستر ہزار بار ترلوکیہ سیو کی مرتیو کے اپران ایک برمانڈ کا ویناس ہوا اور برہم کی مرتیو ہوئی سرپرش کی یہ ایک یوگ مانا جاتا ہے کس کا اکثر پرش کا ایک یوگ اور ایسے ایک ہزار یوگ کا دن اتنی ہی راتری اس میں چطر یوگ نہیں آتا برمانڈ جی کی آئیو کیلکولیشن چطر یوگ ہے اور اکثر پرش کی آئیو کی جو گھڑنا کرتے ہیں اس میں چطر یوگ نہیں ہے اونلی یوگ ہے ایک ہزار یوگ کا دن اتنی ہی راتری اور اس کا پرمانڈ کہاں لکھا ہے گیتہ جی ادائے نمبر آٹھ کے سلوک نمبر سترہ میں اس میں چطر یوگ نہیں ہے مول پارٹھ میں انہوں نے اگیانتہ سے وہاں برمانے کا عارت ہوتا ہے بڑا بھگوان یعنی برم سے نیکسٹ اور برمانے کا عارت کیونکہ یہاں برمانے کا عارت اکثر پر لیا جائے گا کیونکہ یہاں آئیو کی کیلکلیسن ہے اس کی سیما ہے اس لئے یہ پرم اکثر برم نہیں کہہ سکتے یہاں عارت اس کا اور وہاں ستر میں دائے کے تیئیس میں سلوک میں وہ پرم اکثر برم اس پرمانے پرمانے کیلئے یہ برمانے سبت پریوگ ہوتا ہے تو انواد کرتا ہوں نے آٹھ میں دائے کے ستر میں سلوک میں یہاں بھی گلتی کر رکھی ہے چطر یوگ لکھ دیا ایک بربھانڈ کے ویناس میں اور ایک کال کی مرتو ہوتی ہے سرپرش کی وہ ایک یوگ بنیا اکثر پرش کا اور ایسے ایک ہزار یوگ کا دن اتنی ہی راتری ایسے تیس دن رات کا ایک مہنہ بارہ مہنے کا ورس اور اس پرکار بنے ہوئے سو ورس کی آئیو ایس اکثر پرش کی اب اس کو اکثر پرش کو عویناسی اس لئے کہ جو اتنی لمبی عمر اس لئے گیتا جے ادھائی نمبر پندرہ کے سلوک نمبر سترہ ہم کہا کہ اتن پرشتو انیا پرماتمائی تیو دھارت ہے یہ لوگ ترم آوی سیوی بڑھتی اویسور ہے وہ اویناسی پرمیشور ہے جس کی کبھی مرتو نہیں ہوتی جس کی آئیو کی کوئی سیوہ نہیں ہے اس لئے گیتا جی ادھائی نمبر اٹھارہ کے سلوک نمبر بیسٹھ اور چھہ سٹھ میں کہا کہ ارجن تو سروباؤں سے اس پرمیشور پرمکشربرم کی سرن مجھا جس کی کرپا سے تو سناتن پرمدھام کو پرابت ہوگا ساس وطن ستھانم اور پرمشانتی کو پرابت ہوگا گیتا جی دھائی نمبر پندرہ کے سلوک نمبر ایک سے چار میں کہا کہ تتوہ درسی سنت کی پہچان بتا کر کہا کہ تتوہ گیان پرابت ہونے کے اوپران تو اس پرمیشور کے پرمپدگی خوج کرنی چاہیے جہاں جانے کے بعد لوٹ کر سادق پھر کبھی سنسار میں نہیں آتے شریمت بھگت گیتا جھائی نمبر سات کے سلوک نمبر اٹھارہ میں گیتا گیانداتا نے اس لیے اپنی سادنا کو اپنی بھکتی کو اپنی گتی کو انوتم کہا ہے کہ جنم اور مرتو سدا بنے رہیں گے تو بھی مرے گا میں بھی بروں گا سانتی کبھی نہیں ہو سکتی کہ اول اس پرمیشور کی سرن مجھانے سے سانتی ہوگی اب پرماتمہ اپنی سچیدانند گنبرم کی وانی میں کہتے ہیں ایتی عمر بلند مرے گا انترے کیونکہ ستگرو لگے نکان نہ بھیٹے وہ سنترے ایتی عمر بلند مرے گا انترے ستگرو لگے نکان نہ بھیٹے وہ سنترے اب کیا بتاتے ہیں اتنی لمبی لمبی آیو بھی ہو جاتی ہے تو ابھی مرتو ہوگی انتنا تمہارا ناس ہوگا کارن کیا ہے کہ ستگرو ملے نہ تو ستگرو ملے نہ بھیٹے وہ سنترے کون سے سنت ستگرو کون ستگرو شوئے ست سبد بتاوے اور گرو کچھ کام نہ آوے ست سبد جو سچا نام سچی سادنہ بتاتا وہ ستگرو اور نہ بھیٹے وہ سنترے تتو درسی سنت نہیں ملے جو چوتھے دائے گے چونتیس میں سلوک میں پرمان ہے جن کے ویسے میں جس کارن سے اتنی لمبی عمر ہو کر بھی تمہاری جنم اور مرتو احسانتی سدا بنی رہے گی اس لئے پرمیشور نے کہا کہ سمجھا ہے تو شردھر پاؤں بہر نہیں رے ایسا داؤں موسیقی موسیقی